بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مدینہ عربی ریڈر کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس کا فرس پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو آج سیکنڈ پارٹ سے ہم نے آغاز کرنا ادھر سلبل بیٹی میرا گھار ٹھیک ہے پڑھیں چھو دیکھیں پورا پیرا گراف ہے اب ایک لیکن سمپل ہے آسان ہے جیسے ہم ایسے رائٹنگ سکھاتے ہیں بچوں کو سکول میں ٹھیک ہے تو سمپل مطلب ایسے رائٹنگ بہتی ہے تو اب عربی میں بھی اتنا آپ نے کم از کم کر لیا ہے کہ آپ ایک سمپل سی ایسے رائٹنگ کر سکتے ہیں پڑھیں چھو ساردہ بیٹی یہ میرا گھر ہے بیٹی امام المسجدی میرا گھر مسجد کے سامنے ہے بیٹی جمیل و میرا گھر صورت ہے اس کے اندر چھوٹا باب ہے آگی جی نیکسٹ اس میں کمرہ ہے اس میں نہیں ہازی کے کیا مطلب ہے یہ میرا کمرہ ہے بیٹی نافذہ بیٹی نافذہ بڑی کھیڑکی خوبصورت شیشہ نہیں نہیں میرواحہ میرواحہ پنکھا میرواحہ اس میں ہازہ صریریر و ہازہ کورسی یہ میرا بستر ہے اور یہ میری کورسی ہے و ہازہ مکتبی اور یہ میرا نیکسٹ ہے یہ میرا نیکسٹ ہے جی نیکسٹ ساعتی و کلمی و کتابی آدم مکتبی میری گھڑی اور میرا قدم اور میری کتاب ڈیس کے اوپر ہے و حکیبتی تحت المکتبی اور میرا بیٹ ڈیس کے نیچے ہے نافذہ ترو غرفتی مفتوحتن مفتوحتن کھڑکی کمرے کی کھڑکی کھڑکی کھولی گیا میرے کمرے کی میرے کمرے کی کھولی گیا جی نیکسٹ آزی ہی غرفتو آخی یہ کمرہ میری بہن کا ہے آخی یہ میرے بھائی کا کمرہ ٹھیک ہے و تل کا اور وہ غرفتو اختی اور وہ کمرہ میری بہن کا ہے غرفتو آخی کبیرت و غرفتو اختی صغیرت میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے جی نیکسٹ آخی غرفتو آخی آمامہ غرفتی با بس چھوٹا چھوٹا بس پہلے آدھے کا کریں پھر بعد میں نیکسٹ کو پڑھیں جی میرے بھائی کا کمرہ آمامہ غرفتی میری کمرے کے سامنے میری کمرے کے سامنے میری بہن کا کمرہ میری بہن کا کمرہ آمام المطبخ کچن کے سامنے چلیں جی نیکسٹ چھوٹا اس کا نام سعاد ہے جی نیکسٹ چھوٹا ہے میری امی اور اکو اس کمرے میں ہیں جو بڑے فی تلکل غرفت کبیرہ اس بڑے کمرے میں ہیں اس تلکل غرفہ اس کمرے کبیرہ بڑے اس بڑے کمرے میں ہیں ٹھیک ہے آگے کون پڑھے گا پڑھیں پڑھیں شاہ باش اور میں اپنے بھائی اور بہن سے بھی محبت کرتا ہوں تمہارین ایکسرسائزز ہکرا وقتو بریڈ این رائٹ جی کون پڑھے گا جی نیکسٹ کی باری ہے چلیں پڑھیں جی آپ ہاں بس پڑھ کے ٹرانسلیٹ کر دیں من پیہات البریتی پیہی حامد اس کمرے میں کون ہے گھر میں اس گھر میں کون ہے اس میں حامد اس میں حامد ہے مادہ پیل حقیبتی بیگ میں کیا ہے پیہا کتابی و کلامی و دفتری اس میں میری کتاب ہے کلام ہے اور کھو جسٹر ہے میرا ریجسٹر ہے کپی ہے من فی سیارتی گاڑی میں کون ہے بیہا ابی و امی و آخی و اکتی اس میں میرے پاپ میری امی میرا بھائی اور میری بہن ہے ہاں جی من فی مسجد الجامعاتی آن اس کا کا مطلب ہے آن آن کا مطلب اب نو اس وقت اس وقت یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے مَا فیہی آحد اس میں ماں کا کیا مطلب ہے ماں کا نہیں نہیں فیہی اس میں آحد کوئی نہیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی نہیں ہے من فی حاجی الغرفتی کمرے میں کون ہے اس کمرے میں کون ہے جی بیہا مدیرو اس میں استاد اس میں پرنسپل ہے مدیر ایڈمنسٹیٹر پرنسپل ٹھیک ہے محتمیم جی اکرا ریٹ جی پڑھیں جی حبو ابی و امی میں ابو اور امی کے محبت کرتا ہوں ہاں حبو اخی و اختی میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتا ہوں جی حبو زمینی میں اپنے کلاس بہنے سے محبت کرتا ہوں جی ٹھیک ہے وہ حبو کا ایک فریض ہے بار بار کیوں لا رہے ہیں دیکھیں پریکٹس سے وہ چیز آپ کے دین میں بیٹھتے ہیں بس اسی طرح سے ہی ہے ٹھیک ہے جی حبو استادی میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں میں اپنے استاد سے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس لئے یہ نصب میں آ رہے ہیں اللہ اللہ ٹھیک ہے اور اسی طرح سے النبیہ یہ نصب میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ مفہول ہے میں محبت کرتا ہوں یعنی محبوب کون ہے ابجکٹ کون ہے کس سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ نصب میں ٹھیک ہے شاہلیں جی پوائنٹس ٹو ریممبر اس کو دیکھ لیں آپ اچھا الدرس و ثانی جی قیفہ حالوکہ حالو حالوکی مونس کیلئے حالوکی آتا ہے حالوکہ مذکر کے لئے ٹھیک ہے کھا کی جیسے انتہ انتی جی قیفہ حالوکہ یا بنتو بہن بنت کسی کہتے ہیں بیٹی بیٹی کیسی ہو ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ہاں سے اللہ کا شکر ہے میں شام سے ہوں سیریہ سے ہوں جی مسمو کی تمہارا نام کیا ہے مسمو کی آپ کا نام کیا ہے میرا نام آمینہ ہے میرا نام آمینہ ہے یہ دیکھیں یہ صرف آپ کو فی میل کا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے زمیر حاضر جیسے کہتے ہیں زمیر کتاب فی میل کیلئے مونس کیلئے جی اس کا تمہارے والد کہاں پہ ہے تمہارے والد کہاں پہ ہے جی ابی ہونا فی المدینہ تی المنورہ تی میرے والد وہاں مدینہ منورہ میں ہے ہوا مفتیش ان کا کیا مطلب ہے مفتیش کہتے ہیں انسپیکٹر کو تفتیش کرنے والا تفتیشی افسر ہمارے اردو کا لفظ ہے تفتیشی افسر ہوا مفتیشن فی المدرسہ تیس سانویا وہ میلل سکول میں انسپیکٹر ہے سکینڈی سکول میں ٹھیک ہے سانویا سکینڈی سکول یا ہنا وہاں ابھی ہونا فی المدینہ المنورہ میرے والد وہاں دیر جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ انسپیکٹر ہیں فی المدرسہ تیس سانویا سکینڈی سکول میں ٹھیک ہے مطلب عام دور پر میٹھرٹ تک ہوتے وَأَيْنَا اُمُّ کی اور اَيْنَا کا کیا مطلب ہے کہاں ہے امو کی آپ کی والدہ جی ایک وہ بھی وہاں ہی ہے ٹھیک ہے کیا ہے مستشفہ مستشفہ ملادہ وہ ڈاکٹر ہے لڑکوں بچوں کی پیدائش کی ہاں مستشفہ مستشفہ ہسپٹل بلادہ جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی وَمَنْ حَادِهِ الْفَتَحْتُ لَدِي مَا کی اور یہ آپ کے ساتھ کون اور یہ لڑکی وَمَنْ حَادِهِ الْفَتَحْتُ کون ہے وَمَنْ اور کون ہے حَادِهِ الْفَتَحْتُ یہ لڑکی اللَّتِ جو ماں کے جو آپ کے ساتھ کیا یہ آپ کی بہن ہے کیا یہ آپ کی بہن ہے یہ میرے چچا کی بیٹی ہے ٹھیک ہوگی مسموحہ اس کا نام جا ہے اس کا نام فاطمہ ہے اس کا نام فاطمہ ہے احیع زمیر لطو کا کیا یہ کلاس فیلو ہے کیا وہ آپ کی کلاس فیلو ہے زمیر کلاس فیلو جی لا نہیں انا فی المدرسة متوسط نہیں میں متوسط کیا ہوں میڈل نہیں میں میڈل سکول میں ہوں واہیع اور وہ فی المدرسة تسانیہ اور وہ سیکنڈری سکول ہاں ہائی سکول جیسے ہم کہا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس سی اللہ کی اخت 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 کس کہتے ہیں بہن کو کیا آپ کی بہن ہے جی لا مانی اخت نہیں میری بہن نہیں میری بہن نہیں نہیں ہے اللہ کی اخت کیا تمہارا بھائی ہے میری نعم جی ہاں جی اخت کبیر میرا ایک بڑا بھائی ہے وہو تالیب بالجماعات باللامیعات اور وہ تالیب 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 جی نیکس جی میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ٹھیک ہے تو بتیجہ جیسے کہہ دیتے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام سعد ہے اس کا نام سعد ہے جی امو کی پل بیٹ کیا آپ کی والدہ گھر ہے ہاں کیا آپ کی والدہ گھر پر ہیں ابھی الان ٹھیک ہے کیا ابھی آپ کی والدہ گھر پر ہیں وہ ہاسپٹل گئی ہے ٹھیک ہو گئی جی امی جان آپ کا کیا حال ہے امی جان آپ کا کیا حال ہے جی نیکس نیکس ابنوں کا تمہارے باپ کا حال ہے نہیں ابنوں کا آپ کا بیٹا کھا ہے ٹھیک ہے وہ مسجد کی طرف گیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے ایک دینی ذہن دینی ذہن جب آپ کو لینگویج بھی پڑھائے گا تو اس لینگویج میں بھی وہ دین ڈال دے گا کتنی بڑی بات ٹھیک ہے اب بیٹا کہاں وہ مسجد گیا ہے یہ بھی کہاں بس آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا فرق پڑتا ہے تو پیچھے سے اگر آپ کا ذہن دینی ہو ایک دینی ذہن اگر گیم بھی ڈیویلپ کرے گا وہاں کمپیٹر سائنس کے بچوں کو جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اسلامی سٹڈیز تو میں یہ ہی کہا تھا کہ اگر وہ گیم بھی ڈیویلپ کرے گا تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دین ڈال دے گا ہمارے جو میڈل ایجز کی جو ہسٹری ہے آپ اٹھا کے دیکھیں مسلمان جو سیول انجینئر ہوتے تھے جو امارتیں بناتے تھے ان امارتوں کا جو سٹرکچر تھا اس کے پیچھی توحید کا کانسپٹ ہوتا تھا اور ہندووں کے جو سیول انجینئر ہوتے تھے وہ جو امارتوں کا سٹرکچر بناتے تھے تو اس کی پیچھے مظلاب ان کی امارتوں میں آپ کو تاریخی نظر آئے گی تاریخی نظر آئے گی تاریخ ہوں گی مسلمانوں کی عمارتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کھلاپن ہو گائے روشنی اور ہوادار تو یہ جو انسان کی نفسی کیفیت ہوتی ہے نا انسان کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کی سوچ وہ اس کے اندر ریپریزنٹوری ہوتی ہے تو سوچ کو اسلامی بنانا یہ بڑا فرق پڑتا ہے اب مثال کے طور پر یہ جو ہمارے بچے یہ سارا دن گیم کھیلتے ہیں یہ پہلے وہ ایک ہوتی تھی کیا کہتے تھے اس کو پب جی بھی تھی ایک اور وہ تھی جس میں وہ دوڑی جاتا ہوتا تھا سبوے سرفر اور یہ ٹیمپل ران نورس قسم کی اب دوڑی جا رہا ہے دوڑی جا رہا ہے تو وہ بچے بہت زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ بچوں میں بھی انرجی ہے دوڑنا چاہتا ہے اب بچہ اب اگر کوئی اسلامی ذہن بناتا نا تو اس میں صرف وہ یہ کام کرتا کہ جہاں سٹیج اینڈ ہونا ہے تو وہ کسی مسجد میں اس کو داخل کر دیتا کہ اس نے ایک سجدہ کر دیا بس ٹھیک ہے باقی وہی گیم کھیلتے رہتے تو بہت فرق پڑ جاتا اب وہ اس کو ٹیمپل میں داخل کیے جا رہے ہیں ماسک رن بھی ہو سکتی تھی نا گیم ساری بنا لیں آپ وہی بنا لیں ٹیمپر رن کی دیکھا آپ ماسک رن اس کا نام رکھ دیتے بڑا فرق پڑ جاتا تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ اس کو بالکل اگر ٹوٹلی اسلامائز کریں گے تو وہ چلیں گی بھی نہیں وہ آپ کے اپنے بچے بھی نہیں دیکھیں گے اب ہم اپنے بچوں کو وہ کارٹون لگا کے دے نا وہ عبدالباری اور یہ وہ کہتے ہیں سارا دن تو قرآن کی کلاس لے کے آئے ہیں عبدالباری نے بھی سورہ فیل پڑھانا شروع کر رہی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کارٹون یہ کون تھا کارٹون کارٹون ایسا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہو گیا ہیں بچے بچے تر بھی سمجھدار مجھے یہ کارٹون نہیں چاہیے مجھے یہ نہ لگا کے دیں تو اسے میں اکثر کہتا ہوں کیونکہ وہ اب صبح سات بجے یہاں ہماری عیفز کی کلاس شروع ہوتی ہے سات بجے اثر پڑھ کے وہ جاتے ہیں اثر کوئی ہماری اور ہی آج کل پونے چاہتے ہیں اب اثر سے مغرب تک ان کی وہ ہوتی ہے درمیان میرے سیس پھر مغرب یہاں آکے پڑھتے ہیں پھر اشاہ پڑھ کے جاتے ہیں اب اسے تھوڑا سا تو آپ نے مجھے ٹائم دیا اس میں بھی آپ ہیلے بہانوں سے ہمیں اسلامی کارٹون لگا دیا اسلام بڑھائی جائے تھوڑا ہم سارا دن پڑھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بارہ انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ رہنے دینا چاہیے اس کو بہت زیادہ اسلامائز نہ کریں ورنہ وہ چلے گی نہیں چلے گی نہیں وہ جو آپ دیکھتے ہیں جو کلکس پڑھتے ہیں بلینز میں ایک ایک گیم کو گوگل پلے سٹور میں جا رہے ہیں بلینز میں اس کے کلکس ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس کو گلوپلائز کیا انسان کی جو سیکالی اب جیسے دوڑنا دیکھیں دوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے بس آپ نے اس کو ایک تھوڑا سا پازیٹیف ٹچ دین پازیٹیف ٹچ دین لینگویج پڑھائیں کوئی بھی دنیا کا کام کریں یہ وی لاغنگ کرتے ہیں لوگ میں نے ادھر نادرنے ایریاز میں پتہ نہیں کہاں جانا تھا تو وہ جیسے بندہ دیکھتا ہے تھوڑا سا روٹس وغیرہ تو میں نے وہ کچھ اس میں دیکھنا شروع کی جن لوگوں نے کچھ اچھی بھی لاغنگ کی ہوئی ہو تو اب ایک بہت اچھی مطلب کوالیٹی کے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس تھے دوست تھے تو انہوں نے وہ اس علاقے کی اپنا وہ ایک فوٹیج بنایئی تھی دس پندرہ منٹ کی صرف درمیان میں یقین مانے تین سے کوئی پانچ سیکنڈ کا یا دس سے بارہ سیکنڈ کا ایک سین ہوگا کہ وہ نماز پڑھیں اور ایک جگہ درست ہو رہے ہیں باقی سارا انہوں نے بتایا گائیڈ کیا یہ چیز اثر ڈالے گی پروفیشنل بنائیں کام کریں درمیان میں اپنا بات جیسے کہ اسلامیک ٹچ دے دیں بہت ساری چیزوں میں اسلامیک ٹچ سے بھی کام چل جاتا ہے باقی اسلام پڑھانے کا اور چوبیس گھنڈے پڑھا رہے ہیں چلیں پڑھیں جی کون ہے آئین ابن تکی لہام جات آمینہ تمہاری بیٹی کھاں ہے لہبت 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 لہیل مدرسہ کی مدرسہ گئی مدرسہ گئی ہے ٹھیک ہے بیٹا مسیح چلا گیا بیٹی مدرسہ چلی گیا جی نیکس لیمال خادیہ طاعت الجمیلہ یہ خوبصورت گڑی آدہ ساعت الجمیلہ یہ خوبصورت گڑی کس کی ہے کیا یہ تمہاری ہے اے فاطمہ جی میری ہے جی میری ہے کیا یہ قلم تمہارا ہے اے محمد لا هادا قلم کا انتہ نہیں یہ تمہارا ہے یہ قلم تمہارا ہے لا هادا قلم کا انتہ یہ آپ ہی کا قلم ہے ہادا قلم ہو گیا یہ آپ کا قلم ہے ہادا قلم کا انتہ ریپیٹ کر دیا یہ آپ ہی کا قلم ہے میرا نہیں ہے آپ ہی کا ٹھیک ہے مدر ہندначیکہ ت zich سیارت الجمیلہ دولتی وہ خوبصورت گاڑی اللہ تی خارجت جو نکلی ہے الان ابھی من المدرسہ تی مدرسہ سے سکول سے للمدیری پرنسپل کیا ہے ٹھیک ہے؟ چلیں جی نیکس دی میں ڈاکٹر ہوں میں فیمل ٹیچر ہوں ٹھیک ہے؟ سیدی تی مطلب میڈم سید سر کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہوں سر سر اور میڈم سیدی تی ویسے تو سردار سردار اب ہمارے ہم بولا نہیں جاتا ہے ویسے ہی نیگٹیو بولا جاتا ہے سردار کسی کو کہہ دے غصہ ہی کر جائے سرداروں کا ہمارے ہم ایک خاص ہوا ہے لوگوں نے لطیفے بنائی ہیں انتے جی اکرا جملتی من الجملل آتی آنے والی جملوں میں سے ہر جملے کو آپ نے پڑھنا ہے سمکرہ مرتن اخرہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے بعد تغییر المنادہ منادہ آپ نے چینج کرنا ہے کماو موضحن فی المثال جیسا کہ مثال میں بات آ رہی ہے اچھا جی منادہ اس کو کہتا ہے نا حرف ندہ یہاں کہیں حرف ندہ ہے اور جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کو کیا کہتا ہے منادہ ندہ سے ہے جس کو پکار آ گیا ہے ٹھیک ہے تو منادہ جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے یہاں منادہ مذکر ہے ٹھیک ہے تو یہاں انہوں نے اس کو کیا کر دیا مونس کر دیا ٹھیک ہے اچھا جی اینا کلم کاثا کہاں ہے تمہارا کلم یا ابھی اے میرے اببہ جان اے میرے اببہ جان آپ کا کلم کہاں ہے تو اینہ کلم کی ہو گیا جب منادہ آپ نے چینج کیا آپ کا کلم کہاں ہے میری امی جان چلیں جی اے کے کار کے جملہ بنائیں درہ فیلن دی بلینکس کریں کس کی باری ہے ایندکا کلم کا یا محمد ایندکا کلم کی ایندکی کلم کا یا ایندکا کلم کلم بس اسی طرح سے تو مذکر کے لئے کیا ایندکا کلم کی کیا آپ کے پاس کلم ہے یا محمد اے محمد اور جب مونس کے لئے بولیں گے تو کیا ہو جائے گا ایندکی بس اتنا فرق پڑے گا کاس ہی کیا ہو جائے گا کی کیا آپ کے پاس کلم کلم ہے یا آمینا تو اے آمینا بس تھوڑا سا فرق ہے مطلب ویریشن چھوٹی سی ویریشن وہ سکھا رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز میں بڑی ویریشن نہیں سکھا رہے ہوتے نیکس ایندکا یا سیدی آپ کا گھر کہاں ہے سر ایندکی یا سیدتی آپ کا گھر کہاں ہے میڈا جی نیکس آپ پڑھیں گے مشکل ہے یہ کس کا ریجسٹر ہے اے علی یہ ریجسٹر آپ کا ہے اے علی یہ ریجسٹر آپ کا ہے لکی بس صرف لکی ہو جائے گا لکا سے کیا ہو جائے گا اہازت دفتر ہو کیا یہ کپی آپ کی ہے یا فاطمہ اے فاطمہ ٹھیک ہے جی تو وہ جملہ جو سنٹنس ہے وہ فی میل کے لیے بن گیا اینی ایک میل سٹرکچر میں سنٹنس تھا اس کو آپ نے فی میل سٹرکچر میں کر لیا کنورٹ کر لیا جی نیکس اے میری بہن تم کہاں سے جی اے اینا ابو کی یا خاتیجہتو جی ٹھیک ہے اے چچا آپ کا گھر کہاں ہے آئینا بیتکی یا عمتی اے چچی آپ کا گھر کہاں جی نیکس آلکا آخن یا حامد دو جی کیا تمہارا بھائی ہے حامد آلکا آلکا کی جگہ کیا ہو جائے گا آلکی آخن یا سواد اے سواد کہ آپ کا کوئی بھائی ہے جی ضروری نہیں بہن کا بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ مانس بنانے کے لئے ضروری تو نہیں ہم اس کی بہن بھی بنائیں سواد یعنی کہ وہ مانس ہے تو اس کا بھی تو بھائی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا نہیں میں نے کہا کہ وہ لڑکے کا نام ہے سواد ساد ہے نا ساد نہیں سواد لڑکے کا نام مادا اندہ کا یا اکھی یا اکھی اے میرے بھائی آپ کے پاس کیا ہے مادا اندی کی اندہ کی یا اکھی یا اکھی جی اے امی جانا پہ سلامتی ہو جی انیس الفائل فی کل من الجمللاتیا چینج the subject of the following sentences to famine اے اکسپلین in the example آپ نے کہا کرنا ہے فائل کو منس بنانا ہے خارجہ محمد یہاں فائل کیا ہے سبجک یعنی ڈور ٹھیک ہے وہ مل ہے محمد نکلا من البعیت گھر سے یہاں کیا ہے یہ فیمل ہو گئی خارجہ آمینہ آمینہ نکلی من البعیت گھر سے فرق صرف کیا پڑا ہے خارجہ جو ہے یہ فائل ہے اس کا مطلب ہے نکلنا جب یہ مذکر کیلئے آئے گا تو اس میں تین ورڈ ہے جب منس کیلئے آیا ہے تو اس میں آخر میں کس چیز کا اضافہ ہو گیا تاساکن ٹھیک ہے خارجہ تو ہو گیا تو ہر فائل میں اسی طرح سے ہو گا جب منس کیلئے استعمال ہوگا تو اس میں تا کا اضافہ ہو جائے گا نیکس پڑھیں جی اگر اسی جملے کو ہم نے معنیس بنانا ہو اس جملے کو اور ساتھ ملانے کے لئے ذرا کسرہ لگا دیں گے مطلب مدرس ٹیچر گیا کلاس روم کی طرف فاصل کہتے ہیں کلاس روم زہبہ گیا المدرس ٹیچر الالفاصل کلاس روم کی طرف زہبہ اگی الالمستشفہ میرے ابو ہسپیٹل کی طرف پہ زہبہ امی امی زہبہ امی الالمستشفہ میری امی ہسپیٹل گئی ہسپیٹل گئی کلاس روم مدرس ٹیچر میری کلاس روم روم بیٹھ ہی مطلب جالہ سادھ بیٹھی تالب علم قلاس روم مے بیٹھا اور طالبہ قلاس روم مے بیٹھ جی نیکست گھر سے نکلا خارجت اختی من البعی تھی میری بہن جو ہے وہ گھر سے نکلی تعمل مائی علی غور کریں جو نیچی ہے مائی علی کا مطلب فالویں اچھا ہاں جا ساتھ ملانے کے لیے ابھی یہ نیچے انہوں نے یہی بات بتائی ہے یہ دیکھیں جالا ست طالبتو تو یہ جالا ست تھا جالا ست طالبتو تو یہ ساتھ ملانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ کسرہ لگا دیتے ہیں ہر کیس میں نہیں لگے گا جب اس کے بعد والا بھی ساکن ہو جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پھر پہلے ساکن پہ کسرہ لگاتے ہیں اب اس کے بعد بھی ساکن ہے یہ جو تا ہے نا تا اس میں دو تا ہے پہلا ساکن ہے دوسری کیوں پر فتح ہے یہ شد ہے نا شد کا مطلب کیا ہے کہ یہ تا ریپیٹ ہو رہا ہے دو ہیں یہ تو پہلا ساکن ہے تا دوسری کیوں پر فتح ہے ٹھیک ہے لیکن جو لفظ تالب ہے اس کو تا ہے کیا ساکن سمجھا رہی ہے لیکن تا تا بھی ساکن ہے دو تا بھی سمجھا رہی ہے یہ شد ہے نا شد کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے شد ہے تالب ہے لیکن لفظ کے سٹرکچر میں تا ہے کی دفعہ رہا ہے لہ تا اے ایک دفعہ رہا ہے لیکن وہ ہے کیا ہمیں گے حروف شمسی ہے نا حروف شمسی میں ہم نے پڑھا تھا حروف قمری میں یہ ہوتا ہے جب آپ حریف لام لگاتے ہیں تو لام پڑھا جاتا ہے حروف شمسی میں لام نہیں پڑھا جاتا آپ علیف کو کیا کرتے ہیں حمزہ کو لام کو سائلنٹ کر کے اس کو ساتھ ملا دیتے ہیں تو وہ تا ریپیٹ ہو جاتا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں تا دو دفعہ ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اصل میں کہیں کوئی مثال اور آتی ہے اس سے بات شاید زیادہ کھول جائے جی پڑھیں جی یہ غلط لکھا ہوئے منہ نہیں تھا من تھا منل فتر لدی اب یہ بھی من تھا نا ساتھ ملانے کے لیے منل ہو گیا کیونکہ لام بھی ساکن تھا نون بھی ساکن تھا من الفتہ کون ہے نوجوان اللذی خارجہ جو نکلا آپ کے گھر سے الان ابھی وہ میرے چچا کا لڑک ہے خالہ کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی ہے خالہ کی بیٹی ہے خالہ تو خالہ کوئی کہتے ہیں جی لیمان المفتاح اللذی علی المکتب وہ سیب جو نہیں نہیں مفتاح کیسے کہتے ہیں چابی جو چابی ڈیسک پر پڑی ہے وہ کس کی ہے کس کی ہے خوا للمدارسی وہ استاز کی ہے استاز کی ہے جی لیمان ساہ لیمان ساہ تو اللہ تی علی السریر یہ بیٹی نہیں لیمان الساہ ساہ کسی کہتے ہیں گھڑی گھڑی کس کی ہے اللہ تی علی السریر جو جو بیٹ پر ہے ٹھیک ہے کہاں پر لیمان ساہ ہاں لیمان ساہ یہاں پہ کسرہ آنا چاہیے لیمان لیمان لکھا ہوا ہے لیکن ساہ ملانے کے لیے یہاں کسرہ ڈالیں گے لیمان ساہ تللتی علی السریر ٹھیک ہے اگر نہ لگائیں تو نہ لگائیں تو خیر کوئی حرام کام تو نہیں پڑھنے کے لیے نکال اردو میں بھی ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں وہ میری بہن کے شہر کی ٹھیک ہے آنے والے جملوں کو مکمل کرنا ہے آپ نے اس میں موصول لگانا ہے اللذی یا اللتی اللذی مذکر کیلئے اور اللتی اللذی اور اللتی کا معنی کیا جو ٹھیک ہے جی کتاب جو کے ڈسک پر ہے استاذ کی ہے مکسور 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 ٹوٹا ہوا ہے قلم جو کہ میرے بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے جی نیکسٹ اس سیارت اللذی خرجت ملت مکسور فرقان لت طبیق جلی اس سیارت اس سیارت اللتی ٹھیک ہے اللتی مونس کے لئے اللذی مذکر کے لئے اللتی مونس کے لئے اس سیارت اللتی گاڑی جو کے ٹھیک ہے خرجت من المستشفہ نکلی ہاسپیٹل سے الان ابھی لطبیب الجدید نئے ڈاکٹر کی ہے ٹھیک ہے جی ہاں کتہ کتہ جو حدید 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 مریز جو ملوڑن مہم ہاں 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 کتہ جو کے باغیچے میں ہے بیمار جی مؤزن ٹھیک ہے مؤزن کا بیٹا شد کی نیچے کس رہا ہے جی تلکل بتک بتک کہتے ہیں آہ بتک بالکل ٹھیک ہے تخت 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 نیچے بتک جو بتک جو بتک جو درخت کی نیچے ہے کسان کی ہے کسان نے خرقی ہے بنت الفلا بنت کہتے ہیں بیٹی کو کسان کی بیٹی کی ہے کسان کی بیٹی کی جی تلکہ تو مونس کے لیے بتہ بھی مونس ہے نیچسٹ اچھے چلے نیکس اچھے 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 نیکس وزیر نیکس نیکس جو نیکس جو سڑپ پر ہے وہ وزیر کر وزیر ٹھیک ہے خوش ہو جائے یہ سبک سبک ادر سبک اللہ جو کے بعد حاضر درس اس سبک کے بعد ہے سہل جدا بہت ہی آسان ٹھیک ہے پہلے یہ تو پڑھے نا اگلے پہ آپ کو خوش کر دیا کیا آسان ہے نہیں نہیں منیل آگے کوئسٹن مار کے نا منیل فتا تلتی کون ہے کون ہے کون ہے جو نا کون ہے جو مدرس جو ٹیچر کے سامنے ہے یا طالبت من مالیتی ہے وہ ملیشن سٹوڈنٹ ہے جو کیا وہ بیگ جو میز کے اوپر ہے میز کے نیچے ہے میز کے نیچے ہے تمہارا ہے اے خالد یا خالدو اے خالد لا نہیں کیا لصدیقی 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 محمد نہیں ہے محمد میرے دوست محمد کیا ہے چلیں جی بس نیو ورڈز پڑھ لیں پھر ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ ام آگے چلیں اخو الاب باپ کا بھائی باپ کی بہن مامو اخو الامی ماں کا بھائی اخالدو خالد اختل امی ماں کی بہن ماں کی بہن سیدی احمیر سر سیدتی احمیر افتادنی مستشفہ بلادتی بچوں کا آسپیٹر بچوں کا آسپیٹر اممہ تو اممہ پھوپی کو کہتے ہیں پھوپی ام چچا امم تو پھوپی خال مامو اور خالہ خالہ کوئی کہتے ہیں چچی کے لیے کیا ہے چچی کے لیے کیا ہے چچی کے لیے کیا ہے چچی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے ہاں ویسے اس کو کرنا چاہیں تو زوجہ تلاب کر لیں ٹھیک ہے زیادہ اگر اس کو سپیسفائی کرنا ہے جیسے ہمارے ہیں ایک آنٹی کا لفظ ہے جنرل ہے چلیں جی آگے چلیں ہم سیرت کی طرف سبحانک اللہمہ بحمدیکم بشاہ